بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں ماہ رمضان سپیشل چکن کی پکوڑے جو کہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنے فیڈبیکس نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ہے جس کو ہم نے کیوز میں کٹ کیا اور اس میں ہم ایک چمچ نمک آدھا چمچ جنڈر گارلک پیسٹ ایک چمچ کشمیری ریڈ چلی پاورڈر آدھا چمچ حلدی اور اس کے بعد ہم نے ایک چمچ دنیا لیا ہے جس کو ہم نے کرش کر کے ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ زیرہ جس کو ہم ہاتھ اوپے اس طریقے سے مسل کے ایڈ کریں گے آدھا چمچ کسوری میتھی اس کو ہمیں کرش کر کے ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ چکن مسالہ اور آدھا چمچ گٹی ہوئی لال مرچ اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں تھوڑا سا سرکا ایڈ کریں گے یا اگر آپ کے پاس سرکا نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کام ایڈ کرنا ہے ایک یا ڈیر چمچ بس اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو اس طریقے سے مسلیں گے تاکہ یہ جو پورا مسالہ ہے یہ ان چکن پیسز کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جوسی بنتا ہے تو یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور جس ٹائم آپ کو بنانا ہو اسی ٹائم ہم اس میں ایک انڈا اور چار چمچ بیسن اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا ہرادنیا اس میں ایڈ کر کے ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس پہ ہمیں ایک پتلی سی کوٹنگ چاہیے اس انڈے اور بیسن کی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی کوٹنگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے ایک گڑائی میں مسترڈ آئل لیا ہے آئل جب پوری طرح سے گرم ہو جائے ہم اس میں یہ جو چکن پیسز ہے یہ ایک ایک کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس مسترڈ آئل نہ ہو آپ اس میں ویجیٹیبل آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مسترڈ آئل یوز کر رہے ہیں تو اس کو پہلے پوری طرح سے گرم کرنا ہے دھوہا نکلنے تک اس کے بعد ہم اس میں یہ چکن پیسز ایڈ کرتے جائیں گے اور ہیڈ کو ہمیں میڈیوم فلیم پہ رکھنا ہے کنٹینورسلی اس کو میڈیوم فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں چکن پیسز ہم نے سارے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ٹائم ٹو ٹائم سٹر کرتے جائیں گے جب تک ان پہ بہت ہی اچھا سا کلر نہ آ جائے ان کو گولڈن براؤن کلر آنے تک ہمیں فرائی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑوں کا کلر بہت ہی اچھا آ چکا ہے اب ہم ان کو تیل سے نکالیں گے جب یہ پوری طرح سے اچھے سے قریش پی نہ ہو جائے تب تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن پکوڑے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم دوسرا بیچ بھی فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں پہلا بیچ ہم نے تیل سے نکال دیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم دوسرا بیچ بھی فرائی کرتے جائیں گے فرائی کرنے میں چکن پکوڑ کو بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے جب افتاری کو لگ بگ پانچ یا دس نٹ رہ گئے ہو اسی ٹائم آپ ان کو فرائی کیجئے تاکہ آپ ان کو گرم گرم انجوائی کر سکے تو یہ دیکھئے چکن پکوڑے ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کلر آ چکا ہے اور بہت ہی اچھی سی کوٹنگ بھی آ چکی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اندر سے کتنا جوسی ہے اور باہر سے کتنا یہ پریسپی ہے تو آپ بھی ان چکن پکوڑو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ